امید کے اوپر قائمے نے دنیا مجھے چھ سال ہو گئے پلیس لائن میں لگنا ہی پلیس میں ہی ہے واہ چھ سال اگر نہ ہو سکا انشاءاللہ ہوں گا نہیں اگر نہ ہو سکا کیوں میں کہوں کہ نہیں ہو سکتا یہ چیز جو جرائے میں ہو رہے ہیں ان کے اخلاف جانگے لڑوں گا الحمدللہ یہ دیشتگردی ہے اس کے اخلاف جانگے لڑوں گا اپنی جان کا نظر آنا بھی دینا پڑے گا تو دوں گا یہ سپو سے ویسے بھوکے ہیں ناظرین ہمارے پاس ریس شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین نوجوان ہمارے بھاگ رہے ہیں اور اب پتہ لگے گا کس میں ہے کتنا دم ناظرین آج پنجاب پولیس میں کون سیبلز کے لیے دھوڑ لگ رہی ہے لڑکے بڑے ڈیڈی کےڈیڈ ہیں میں بھی ڈیڈی کےڈیڈ ہوں دیکھتے ہیں میرے میں کتنا ہے دم اور ان میں ہے کتنا دم ویلکم تو تا پولیس لوگ آئیے چلتے ہیں لازرین یہ جتنے کے جتنے نوجوان ہیں یہ سارے کے سارے تھیار ہو رہے ہیں ابھی ہمارے پاس پنجاب پولیس کی جو بھرتیوں کی آج دھوڑ ہے آج پتہ لگے گا کس میں کتنا ہے دم اور پتہ لگے گا کہ آج کون آگے جائے گا اور کون واپس گھر جائے گا لازرین لائن بہت لمبی ہے لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو جذبہ قابل دید ہے دھوپ ہے لیکن وہ دھوپ میں اسی دھوپ میں سخت دھوپ میں دھوڑ لگانے کے لیے ریڈی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی دھوڑ میں آئے ہیں جی سر ریڈی ہیں جی بلکل ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ آج خوراکی جو کھئی ہیں پتہ لگے گا اس کا جی بلکل درمیان میں اگر گر کے پھر کیا ہوگا نہیں گر ہوں گا ہو جائے گا میں نے پہلے پانچ ریننگ کی ہے اچھا ہو جائے گا ہو جائے گا ناظرین لوگ بڑے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پور امید ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ دھوڑ لیں گے ہمارے ساتھ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام اچھا دھوڑ میں ریڈی ہیں آپ جی بہت وزن زیادہ ہے نہ دھوڑا گیا تو کچھ نہیں ہے پاکو جی نیچ ٹائم پھل سے ہی اور اگر گر گے توڑتے ہوئے چلو کوئی بات نہیں گر گے تیاری کی بھی ہے بلکل بھی ہے کھانا شانہ کیا کھایا آپ نے بچھ بھی نہیں اچھا خالی پیٹ بھاگیں گے خالی پیٹ بھاگیں گے ناظرین کہتے ہیں کہ جو خالی پیٹ ہے وہ ہمارے نوجوان زیادہ بہتر بھاگ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ نوجوان ہیں اسے اور نوجوان سے بات کرتے ہیں لوگ جی مجھے چیز کی پوری امید ہے کہ میں آج پاس ہو کے جار سے جاؤں گا اگر نہ ہوئے ہو جاؤں گا کنفرم ہے پانی شاہ نہیں پی لیا پانی میں نے نہیں پیا پڑاکیں کھائی ہیں نئی کچھ نہیں کھایا ناظرین کنیڈیٹ بہت زیادہ پوری امید ہے لوگ جی اگر نہ ہوئے تو انشاءاللہ ہو کے جاؤں گا انشاءاللہ 865 نمبر بھی بڑے پوری امید ہے اور ہمارے سارے کنیڈیٹس انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہوتا کہہ ہمارے پاس ہمارے پاس مزید کنیڈیٹس ہیں ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ریڈی ہیں جی ساتھ دھوپ بوت ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ کٹے اپے تھے کوئی کھوشش کرنی ہے انشاءاللہ تیاری مکمل ہے انشاءاللہ کچھ خادہ پیتا ہے نہیں کچھ نہیں پولیس زینی طورتے تیار ہو انشاءاللہ کہ اگر نہ ہویا تو انشاءاللہ کریں گے نہیں اگر نہ ہویا نہ ہویا تو پھر اللہ میں نے کیا کریں مزید ٹرائے کریں گے دوبارہ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ ضرور ناظرین تیاری مکمل ہے اور اس کے علاوہ اور یہ پور امید بھی ہے کہ اگر نہ ہو سکت انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے لمبی کتاریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے یہاں پہ چیس پہ نمبر لکھے جا رہے ہیں کہ یہ اس نمبر سے ان کو جب ان کا ختم ہوگا تو اس کے بعد ان کے فارم پہ لکھا جائے گا کہ یہ جو آٹھ سو سولہ نمبر اتنی دیر میں پہنچا یہ پاس ہوا کہ نہ ہوا ابھی ان کی دھوڑ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکے ان کے ساتھ کیا بنتی ہے آئیے چلتے ہیں ناظرین ایک کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہمیں پر امید لگ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ریڈی ہیں جی تیرہ اٹھارہ اگر آپ نہ ہو سکے تو تو اللہ تعالیٰ کہ امید کے اوپر قائمین ہے دنیا ایک سیر یہ پانچ کلو میٹر دھوڑا ہے تھوڑی نہیں ہوتی نہیں میں نے آگے بھی تقریبا مجھے چھ سال ہو گئے پلیس لائن میں لگنا ہی پلیس میں ہی ہے واہ چھ سال میں نے جبلے کاؤن میں چار دفار دھوڑ کلیر کے یہاں سے رہ گیا انشاءاللہ پر امید کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دعا بھی کی انشاءاللہ کلیر کر کے جانا ہے ناظرین یہ ہمارے پاس بڑا یونیک سا کینڈیڈیٹ ہے چھ مرتبہ چھ مرتبہ پلائے کیا ابھی بھی پر امید ہے اور میں ان کے لیے ہی دعا کروں گا کہ آج یہ جیت کے جائیں یہاں سے اور نیکسٹ ہمارا جو مرحل ہے اس کے لیے کالیفائی کریں آئیے میرے ساتھ اور کنڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم جیت وآلیکم اسلام دھوڑ کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ کلیر کیا ہے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں پریکٹس کیے انشاءاللہ کلیر اگر نہ ہو سکا انشاءاللہ ہوں گا نہیں اگر نہ ہو سکا کیوں میں کہوں کہ نہیں ہو سکتا یہ چیز وہ کہتے ہیں میں نے ہو نہیں ہونا ہے یہ بھی ہمارے پاس زبردست جی زبردست ایسا ہی ہمارے جتنے کنڈیڈیٹس ہیں ان کا حوصلہ ان کا یہی ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہو کے رہیں گے آئیے ہمارے ساتھ اور کنڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم دھوڑ کے لیے ریڈی ہیں جی جا سرڑی ہیں کیا کھایا تھا دن کا ہے پہلے کیے پریکٹس نہ ہوا آیا تھا پہلے کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بینے فرید اچھا زین ہی بنایا ہے پولیس میں جا رہا ہے جی ناظرین یہ ایسے بھی ہمارے پاس کنڈیڈیٹس مل رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جانے تو پولیس میں ہی جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ جو ہمارے پاس کنڈیڈیٹس ہیں وہ پولیس میں آنے کے لیے تو کمیٹیڈ ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے میں نے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے کچھ لوگ کوئی جاب کرتا ہے کوئی بندہ کوئی اچھی جاب کر رہا ہے اور لوگ آنے کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں پولیس کو سرف کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک کنڈیڈیٹ مجوداً سے بات کرتے ہیں دیس سولہ سو ساتھ کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد بلال ہے اور میں یو ڈیل ڈیسٹریبیوٹر میں ایدے آٹر ٹیکر کام کرتا ہوں اس کے علاوہ میرے والد صاحب بھی پولیس میں ہیں میرے بھائی بھی پولیس میں ہیں ریزن ہی کیا ہے ساری پولیس میں ہیں ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں بتاتے خود ہم اپنی حسیت سے اور اس کے علاوہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان کے خلاف جانگ لڑوں گا الحمدللہ جو تیشنگردی ہے اس کے خلاف جانگ لڑوں گا اپنے جان کو نظر آنا بھی دینا پڑے گا تو دوں گا یہ دیکھ رہے ہیں ہم سولہ سو ساتھ کے لئے بہت زیادہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے کیونکہ ان کا جو موٹیو ہے بڑا یونیک ہے ان کے فادر بھی ہیں پولیس میں ان کے بھائی بھی ہیں پولیس میں لیکن پھر بھی انہیں پتہ بھی ہے پولیس کی جواب ایزی نہیں ہے کوئی آسان جواب نہیں اناکوں پر کھڑے ہونا ہے پروٹیسٹ میں جانا ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے بھائی پر امید ہیں سولہ سو ساتھ بیسٹ آف لکھ راجرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پولیس کو جواہی نہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جی یہ تو بڑی کلیر سی بات ہے اب یہاں پہ موجود دوڑ لگانی ہے پولیس والا برکی ہونا ہے لیکن پولیس میں آنے ہی کیوں ہے پولیس میں کیوں آنا ہے پولیس میں کیوں آنا ہے پولیس میں اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنے کے لئے اور روزگار کے لئے راجرین میرے ساتھ ایک اور پورٹین سیمیڈی نائن ایک کینڈیڈیٹ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جن کرنے کو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے پولیس کی نوکری یہ سان نہیں ہے جی سار پیشیاں بھی جانا پڑے گا عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا مظاہرین کے آگے بھی کھڑے ہونے ناکو بھی بھی کھڑے ہونے بلکل سار پولیس میں ایک تو میرا شوق ہے آنے کا اور دوسری بات یہ کہ کرائم کو ختم کرنے کے لئے جتنا میں حصہ ڈال سکوں اپنا حق ادا کر سکوں اس لئے میں پولیس میں برتی ہونا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی خیدویت میں جتنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جی سار راجرین آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کانڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں اور آپ دوسری لائن میں سوچ کرتے ہیں ہمارے پاس لائن ہی لائن ہے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں راجرین ایک اعلیٰ مسال بھی میرے پاس موجود ہے کہ پنجاب پولیس کے جو نوجوان ہے اور جو برتی ہونا چاہتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور بیک روڈ سے ہیں وہ پنجاب پولیس کے اگر بیک گرونڈ سے مارے پاس کو نوجوان ہو تو اس کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے وہ میل ہو فی میل ہو اس طرح میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھی وآلیکم السلام جی آپ اس سے پہلے کیا نوکری کرتے ہیں میں کلاس فور میں بتا اور سینٹی ورکر زیلہ چنی اٹھوں میں اچھا تو پولیس ہی کیوں آلڑی آپ کو پتا ہے ایک جاب ہے زخط جاب ہے جی جی بہت تو پولیس میں ہی کیوں کیونکہ میرا ایک شوق ہے کہ پنجاب پولیس میں برتی ہونے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا یہ میرا جذبہ ہے اور دو در دس میں میں بتا اور سینٹی ورکر برتی ہوا تھا میں نے پلائی پنجاب پولیس میں کیا تھا تو وہاں پہ میں مکمل مکمل اپنی کیا ہے سارے پروٹکول آپ جانا چاہ رہے تھے اب ہی در آنا چاہ رہے تھے جی بول لکٹو یو اللہ کرے آپ ہو جائیں پولیس میں لازم سارے کے سارے بہت جادہ پیشنیٹ ہیں پولیس کو جوائن کرنے کے لیے اور انعنوسمیٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ویس کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے ہم اب دیکھیں گے کس میں ہے کتنا دم اور کون گرے گا اور یہاں سے واپس باہر جائے گا آئیے چلتے ہیں لازم نوجوانوں کا جذبہ قابل دید ہے میرے پاس ابھی ایک نوجوان ہے بڑے زیادہ پوز بنا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا جب یہ دھوڑ لگے گی پوز کام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں سلام علیکم علیکم اسلام جم شم کیوئی ہے جوڑنے تو پتا لگ جائے گا کون کتنا پانی میں سر زیادہ دوڑ لگاتے ہیں جم کم کرتے ہیں آچھا کچھ کھایا پی ہے آرحمدللہ خراکش راکے نہیں سپوس سے بھوکے ہیں بیٹھ کر کر کے نا پی انرڈی ساری ویس ہو چکی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں کہ دوڑ لگائیں چاہ رہیں کہ بھوکا شیر اپنے شکار پر جلدی جپڑتا ہے جپڑتا ہے لیکن اگر جپڑنے سے پہلے گیر گیا انشاءاللہ نہیں گریں گے جنب آپ دیکھیں گے آپ جب جو فنش کی پوائنٹ ہوگا آپ ہاں پہ آ جائیے گا آپ خود ہی دیکھ لینا ناظرین باتیں کہا رہے ہیں ستارہ باتیس ان کی آئیڈیا دیکھتے ہیں یہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں ناظرین ہمارے پاس یہ جو کینڈی ڈیٹس ہیں جو ابھی دھوڑیں گے دھوڑنے سے پہلے ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے ان کو نمبریں کی جاتی ہے ان کو ایک سپیسیفک نمبر لوٹ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں ریزلٹ کنکلوٹ کرنا سان ہو یہ نمبر کیوں لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں اور کس وجہ سے لگتے ہیں یہ جو نمبر لگا لیں انہی سب پوچھتے ہیں السلام علیکم جی انہی سب یہ کیوں نمبر لگا رہے ہیں یہ اپنی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کینڈیڈیٹ نہ انٹرو ہوج ہے جس کی میرمینٹ بغیرہ نہ ہو اچھا کیونکہ ہمارے پاس لسٹوں کے ساتھ ویریفائیو کر رہے ہیں یہ نمبریں باد میں ادھر ہمارے بیٹھے ہیں اسے سباند وہ اس کو ویریفائیو کر رہے ہیں یہ نمبر لگے گا تاکہ ہمارے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہ ہو جس کے میرمینٹ نہ ہوئے جی جی ناظرین ان کینڈیڈیٹس کو ایک سپیسیفک نمبر علاوٹ کرنے کے بعد کرونا کے جو ایسا پیز ہیں اس کے مطابق ان کو ون بے ون یہاں پہ بٹھایا جا رہا ہے تاکہ بڑا آسان ہو بعد میں دوڑ میں ان کے لیے جانا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کینڈیڈیٹس کو ایک پروپر میکنیزم کے تھرہو بٹھایا گیا ہے ایک یونیک نمبر ان کی باڈی پہ لگا ہوا ہے تاکہ بعد میں آسانی ہو اور اس چیز کی ایڈنٹیفکیشن آسانی ہو کہ یہ جو ہمارے پاس نو جوان ہے اس نے باقی کے ٹیسٹ پاس کی ہے کہ نہیں کیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایس پی صاحب موجود ہیں ایس ایس پی اسید صاحب اور یہاں پہ انسٹریکشنز دے رہے ہیں یہ جو دھوڑ لگنی ہیں اس کے بارے میں اپنے ساب آرڈینیٹس کو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے بتائیں یہ کتنی لمبی ہمارے پاس کتنے کلومیٹرز کی دھوڑ ہے یہ 1.6 کلومیٹرز کی دھوڑ ہوگی اور اس کے لیے جو مرد حضر آتا ہے ان کو سیون منٹس کے اندر اس کو کمپیٹ کریں سر آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیٹس بہت زیادہ جنہیں کہتے ہیں ولولا انگیز ان میں سارے کے سارے پیشنیٹ ہیں پولیس کو سرف کرنے کے لیے سر سارے کے سارے اسی طریقے سے ہماری پاک فوج ہے اسی طریقے سے جو پولیس کے یزنی کے سیکیورٹی ایجنسی جو جو یونی فارم کے تر سرف کرتے ہیں ہم سب کو ان سے زیادہ فخر بھی ہوتا اور ان سے محبت بھی زیادہ لیکن آپ کے بعد درست ہے کہ سب اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں تو اس میں میرا مشاہ ہر ایک سے ساتھ یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری ایفرٹ کر کے کسی امتحان میں حصہ لینا چاہیئے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سب سے بہتر جانتی ہے کہ کس بندے سے اس نے کونسا کام دینا ہے ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر میدان میں لوگوں نے اس ملک کا نام انچا کرنے کے لیے اس ملک کو فخر لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے انہیں یہاں پہ کردار ادا کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اور بڑا کام لے سب لوگ اپنی پوزیٹیوٹی قائم رکھیں اس ملک کی خدمت کا جذبہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک ویسی پوچھا دیں سر کوئی نوجوان سنیں ان کو کوئی ٹپ دیں یہی ہے کہ جس بھی کام میں جائیں اس میں اس ملک اور اس دین کے لیے اپنا جذبہ نیک نیتی ہوئے قائم رکھیں باقی اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتا جائیں سر ایس ایس پی ایس ایس آپ کا یہ کہنا تھا کہ دھوڑ میں ہارجیت ہوتی رہتی ہے بندہ نہیں جیتتا ہے کہیں آر جاتا ہے لیکن آپ جہاں پی جائیں اپنا جو پارٹ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائن کیا اس کو بہتر طریقے سے آپ انجام دیں اور یہ ہی ہمارے لئے سب سے بہتر میسیج اور موٹیویشن ہوگی آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دھوڑ میں ہوتا گیا کیونکہ ابھی بس تھوڑی دیر میں دھوڑ شروع ہونے والی ناظرین یہ ہمارے جتنے کینڈی ڈیٹس ہیں وام اپ ہو رہے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں ابھی دھوڑ سٹارٹ ہونے لگی ہے یہ سٹارٹ اپ لائن کی طرف پہنچ گئے ہیں نوجوان بہت زیادہ ریڈی بہت زیادہ ڈیڈی کیٹڈ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی چوز ہو جائیں گے لیکن چوز وہ ہی ہوگا جس میں کچھ دم ہوگا اور وہ دم خم کے بلبوتے پہ ہی اپنی کراس لائن کو پار کر سکے گا دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے ناظرین ہمارے پاس ریس شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین نوجوان ہمارے بھاگ رہے ہیں اور اب پتہ لگے گا کس میں ہے کتنا دم ہر نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں ہر طرف سے ہر طرح کے نوجوان ہمارے فل کوشش کر رہے ہیں کچھ گر جائیں گے کچھ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن جو بھی ہو پاکستان زندہ پاد اور یہ سارے کے سارے نوجوان صرف اپنی پنجاب کی عوام کو سرو کرنا چاہتے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں ایک بڑا قابل دید منظر ہے یہ ہمارے ہی محافظ بنیں گے آنے والے وقت میں ناظرین سب سے آگے ایک ہی نوجوان ہے ابھی پوری ریس میں کافی کانڈیڈیٹس بھاگ رہے ہیں اور یہ ہمارا نوجوان فل ڈیڈیگیشن کمٹمنٹ سے بھاگ رہا ہے موسیقی لاظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائن جو شروع ہوئی تھی کانڈیڈیٹس کا جمع غفیر تھا لیکن جب ہم کلوزنگ پوائنٹ کے پاس آرہے ہیں تو ہمارا صرف ایک کانڈیڈیٹس جو ابھی بھی اپنی سپیس میں آرہا ہے اور پیچھے جو ہمارے دوسرے نوجوان ہیں وہ بھی ایک پراپر ایک زور لگا رہے ہیں ہج بندہ زور لگا رہا ہے کہ وہ شارٹیس ٹو جے اگرے مرحلے کے لئے لیکن جیتے گا وہی جس میں بہت زیادہ اہمد ہوگی بہت زیادہ اس میں دم ہوگا اور یہ دم ابھی کچھ ہی لیر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کون پہنچے گا اس لائن کے اس پار اور اگرے مرحلے میں جائے گا اور کون یہی سے واپس ہو جائے گا ناظرین جو پیچھے تھے اب وہ آہستہ آہستہ باغیں آنے لگے ہیں اب چونکہ ہماری سٹاپ لائن ہماری انڈ لائن پاس آرہی ہے نوجوان ابھی فل زور لگانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں آرہا ہے یہ جو سرک شیٹ والے ہمارے نوجوان ہیں یہ بہت زیادہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں اور ان کی کمیٹمنٹ جو ان کی دھوڑ سے ہے وہ ان کے اچھی رفتار سے نظر آ رہی ہے لڑکے نعرے لگا رہے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اور سٹاپ لائن کے پاس آتے جا رہے ہیں اور کچھ دیر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کتنے نوجوان اس لائن کو کراس کر پائے ہیں اور کتنوں نیکس ٹائم دوبارہ ٹرائے کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹاپ لائن پاس آ رہی ہے اور جو بہت زیادہ لیڈ میں آ رہے ہیں ہمارے ایک نوجوان اور ناظرین یہ ساتھ ہی ہماری کراس لائن ختم ہوئی اور ہمارے ایک نوجوان نے سب سے پہلے وہ ایک لائن میں پہنچے ہیں ناظرین بہترین پرفارمنس دکھائی ہیں انہوں نے اور آپ آہستہ آہستہ دوسرے نوجوان بھی آ رہے ہیں ناظرین نمبر یاد رکھیں گیارہ انتیس یہ وہ نوجوان ہے اس پوری دھوڑ میں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ پہنچا ہے لائن کو اس نے کراس کیا ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ نے تو دھوڑ سب سے پہلے کمپلیٹ کر لی بھائی جی پریکٹس کی بڑی بات ہوتی ہے کیا کھایا تھا؟ بہت میند کی سب سے کھایا کچھ نہیں اس لیے محمد شوکت ناظرین محمد شوکت نے سب سے پہلے اس دھوڑ کو کراس کیا ہے بہت میند کی انہوں نے اور اس کا جو سمر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرے نوجوان آہستہ سب پہنچ رہے ہیں اللہ کرے آپ آگے اس جاب میں پہنچیں ناظرین اب آگے شروع موسیقی ناظرین یہ ہمارے پاس ڈیڑھ کلومیٹر کی دھوڑ تھی اور منٹ سے ساتھ اور جو جیتے ہیں وہ میرے پیچھے ہیں جو نہیں جیت سکے وہ اس رسے کے اس پار ہیں یہ نوجوان ابھی اس کے بعد ایک تحریری ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو فائنل امید بار پاس کریں گے وہی پولیس کے اس پروفیشن کو جوائن کر سکیں گے اسی کے ساتھ اپنے نزبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد موسیقی